موسیقی سنسار میں ہر پرانی کو ایک سے سنیوگ نہیں ملتے کسی کو سب پرکاری کی انکولتائیں ملتی ہیں کسی کے پاس کوئی انکولتا نہیں ہوتی اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر پرتکولتائیں اور بپتیوں کا بڑا پرکوپ ہوتا ہے سب ہی کے اپنے اپنے بھاگ کے انروپ ان کا جیون چکر چلتا ہے بہوار میں ہر منشی کے شاتھ ایک بچترتہ دکھائی پرتی ہے اپنے جیون میں اپلپد سنیوگوں کی طرف دیکھنے کی جگہ اس کی درشتی اوروں پر کیندرت ہوتی ہے اور اوروں پر کیندرت ہو جانے کے کارن بہا اوروں سے پرتیش پردار ہوڑ کی جندگی جینے لگتا ہے یہی اس کے دکھ اور اشانتی کا کارن ہے ایسے لوگ چھمتا سے زیادہ کام اور سامت سے ازک بھار اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اس طرح کے لوگ جیون میں کبھی سپلی بھوت نہیں ہو سکتے گردے انہی سب لوگوں کو سمبودھن دینے کی درشتی سے جگت میں پرشد ایک کہاوت کو اپنے شبدوں میں پرکٹ کر رہے ہیں نئے سندرب کے ساتھ ہمارے ہاں ایک کہاوت ہے جتنی چادر اتنی پہر تیتے پاؤں پشاریے جیتی لمبی سور اپنا اتنا ہی پیر پھیلائیں جتنے کی چادر ہے گردے یہ اشی بات کو ایک نئے سندرب میں کہ کر ہمیں ایک بڑا گہرہ سمبودھن دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں مقدر ہے اتنی ہی چادر مقدر ہے اتنی ہی چادر پیر پھیلاؤ مقدر ہے اتنی ہی چادر پیر پھیلاؤ تھوڑائی سے گہرائی سے سمجھو یہ تو کہا گیا کہ جتنی چادر اتنی پہر پر یہ چادر کون دیتا ہے یہ چادر ہمیں ملا کہاں سے چادر کا مطلب سامرد چادر کا مطلب سنسادھن چادر کا مطلب سامگری یا چادر یا چادر کا مطلب سنیوگ یہ چادر کون دیتا ہے یہ سنیوگ دینے والا کون ہے مقدر ہمارا اپنا بھاگ ہے تو تمہارا جتنا بھاگ ہے تمہارے پاس اتنے ہی سنیوگ ہوں گے اور جو سنیوگ تمہارے پاس سلب ہے اس میں شیمیت رہ کر تم اپنا جیون جیو جتنی چادر اتنی پیر کی بات یہی ہے پیر پیر پھیر بھی پھیلائے جا سکتا ہے لیکن چادر نہیں بڑھنے والی جو چادر سے باہر اپنا پاؤں پھیلاتا ہے انتتا کشٹ پاتا ہے یہ بات پرائہ لوگوں کو ان کے خرچ آدھکے سندرب میں کہی جاتی ہے کہ بھائی تمہاری جتنی شامرت ہے اسی کے حساب سے اپنا جیون جیو کسی کے ساتھ پرتیس پردھایا ہول نہ کرو پر گردیو اسے بیعپک سندرب میں سمجھنے کی بات کر رہے ہیں جیون کے ہر چھتر میں تمہیں جو ملا ہے اس میں سنتوس کر کے جیو مقدر ہے اتنی ہی چدر پہر پہلاؤ چار باتیں آج آپ سب سے کہوں گا بھاگ گئے ابھاگ گئے درو بھاگ گئے شو بھاگ گئے بھاگ گئے ابھاگ گئے درو بھاگ گئے اور سو بھاگ گئے سب سے پہلے بھاگ گئے بھاگ گئے کیا ہے بھاگ گئے بھاگ گئے کیوں کیوں مجھے بہت سارے انکول سینیوگ پرابت ہے بھاگ سینیوگ سینیوگ دیتا ہے انکول سینیوگ دیتا ہے ابھاگ انکول سینیوگوں کا ابھاگ ہے اور درو بھاگ پرتکول سینیوگوں کی بوچھار درو بھاگ ہے بھاگ بھاگ ابھاگ اور درو بھاگ میں فر کرنا سو بھاگ کی بعد آخری میں کروں گا اپنے آپ کو دیکھو میرا اس تھان کہاں بھاگگوانوں میں ابھاگوں میں یا درو بھاگ شالیوں میں دیکھو آپ پاؤگے کتنے سارے انکول سینیوگ میرے جیوان میں ہیں گناہوں بھاگ کی کہانی بھاگ کی باتیں اچھا سرین ملا یہ بھاگ ہے یا نہیں اچھے ماتا پتہ ملے یہ بھاگ ہے کی نہیں اچھا شریر روپوان شریر ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا سواست ملا بھاگ ہے کی نہیں اچھی بدھی ملی بھاگ ہے کی نہیں اچھے سنسکار ملے بھاگ ہے کی نہیں اچھے روچی جگی دھرم کی روچی جگی بھاگ ہے کی نہیں دھن سمپلتہ ملے بھاگ ہے کی نہیں کم سے کم اپنے جیوان کے گجارے کے لئے کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلانا پڑتا یہ سب کیا ہے بھاگ جیوانے میں جتنا بھی پلاس پلاس ہے وہ سب کیا ہے بھاگ ہے تمہیں جو ملا ہے تمہارے بھاگ سے جو تمہیں پرابت ہوا ہے اس سے تمہیں سنتوز ہے یا نہیں سوال اس بات کا ہے ابھی آپ نے سب باتوں کو گنا دیا سویکار لیا کہ میرے لئے یہ سب ملا ہے یہ میرے بھاگ سے ملا ہے تو اپنے آپ کو اس سے آپ سنتوشت انبھو کرتے ہیں کی نہیں اگر اپنے بھاگ سے سنتوز ہے تو تمہاری چادر کے بھیتر تمہارا پیر ہے تمہارے چادر کے بھیتر تمہارے پیر ہے اور یدی سنتوش نہیں ہے تو پیر چادر سے باہر ہے چادر کے باہر پیر ہونے کا پرنام سب کو پتا ہے دکھا سنتا آکلتا اور پریشانی سنت کہتے ہیں جو ملا جیسا ملا جتنا جتنا ملا اتنے میں سنتوش رکھنے کی کلا اپنا یہ بھاگ ہے اور تم اس ارث میں بھاگشالی ہو من کو پرسنتا سے بھرو آنند سے بھرو بھرو اپنے آپ کو خوش نشیب محشوس کرو کی واقع میں میں کتنا بھاگشالی ہوں کہ اوروں کے لئے درلب سارے سنیوگ مجھے ملے ہیں ملے ہیں کی نہیں ملے ہیں لیکن زیادہ تر لوگوں کو اپنے لئے پرابت سنیوگ نہیں دکھتے اپنوں سے اوپر والے کے سنیوگ دکھتے ہیں جو پرابت مل ہوا ہے جو ملا ہے اس کا رس اور آنند نہیں لیتے اپی تو دوسروں کو جو ملا ہے اسے دیکھ دیکھ کر پانے کے لئے مچلتے ہیں بیچین ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں یہی ہے نا سب کی رامکانی جو مجھے ملا اس کی قدر نہیں اور جو اوروں کو ملا اس کے پیچھے پریشان کہتے ہیں ایسا کروگے تو تم جیون بھر دکھی بنے رہوگے جو تمہارے پاس جو ہے اس کا لاب اٹھاؤ اس کا آنند لو اور دیکھو وہ تمہارے جیون کے لئے پریابت ہے یا نہیں اگر اگر ٹٹست بھاؤ سے دیکھوگے تو پاؤگے کہ مجھے جو ملا ہے وہ پریابت سے بھی دیکھوگے اور دوسری طرف دیکھوگے تو تمہیں کتنا بھی پاؤ اپریابت ہی دیکھے گا اپنے بھاغ کو سمجھو اور بھاغ سے جو ملا ہے اس کا ستکار کرتے وہ سنتشتی اور پرسنتہ سے بھرا جیون جینے کا ابھیاس کرو میں جو ہوں اپنے آپ میں پریابت ہے میں کہیں سے کم نہیں میرے پاس کہیں سے کم نہیں کیوں کیونکہ میرا استحال بھاغ سالیوں میں ہے کئی بار لوگ دیکھتے ہیں ایک بار ایک یوک آیا اس نے اپنا ہاتھ میری اور بڑھاتے بے کہا مہراج میرے بھاغ میں سکھ ہے یا نہیں میں نے اس یوک کو دیکھا ہم نے کہا تم جیسے نوجوان کو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا دیکھ کر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے تم ہاتھ پھیلاتا نہیں مہراج مجھے لگتا ہے میرے جیون میں بھاغ ہے ہی نہیں چہرہ بلکل اداس تھا اوساج کے بھاؤ اس پسٹ دکھ رہے تھے میں نے پوچھا کیا نام ہے کہاں سے آئے وہ کیا کرتے ہو اس نے اپنا پرچے دیا اور وہ UPSC کی پریچھا دے رہا تھا تین اٹیمٹ کر چکا تھا لیکن اس کا سیلیکشن نہیں ہو پا رہا تھا تیسرے اٹیمٹ میں وہ انٹرویو تک گیا لیکن سیلیکٹ نہیں ہوا اس نے اپنی اپنی رام کہانی سناتے ہوئے کہا کہ مہراج میرے پتا جی بچپن میں چلے گئے میری ماں پاپڑ بیل بیل کر کے ہم لوگوں کو پڑھائی لکھائی بہت کٹلائیاں ہوئی مہراج جی میں ہوں میری دو بہنیں اور ہیں جیسے تیسے میرے من میں ایک اچھا تھی کہ میں UPSC کروں نکل جاؤں گا تو بڑا کام ہو جائے گا مہراج میں نے محنت خوب کی جی توڑ محنت کی لیکن ابھی تک کوئی شمحاب نہ نہیں اس بیچ مہراج اپنے پاریوارک پرستیتیوں سے پریدیت ہو کر میں نے اور جگہ بھی اپلائی کیا پر ہر جگہ مہراج میں بنچت رہ جاتا ہوں مجھے لگتا ہے میرے بھاگ میں شک ہے ہی نہیں میں نے اس سے کہا کہ بھئیہ تم ہمت کیوں ہارتے ہو تم کہتے ہو بھاگ میں شک ہے ہی نہیں اگر میری دیکھو تو تمہیں لگے گا تم سے شکی کوئی ہے ہی نہیں تم مہان بھاگے شالی ہو اپنے آپ کو ابھاگہ کیوں محسوس کرتے ہو تم نے کہا کہ میں نے تین بار UPSC کا اٹیمٹ کیا ابھی تک سیلیکشن نہیں ہوا ہم نے کہا یہ بتاؤ UPSC میں کتنے بیٹھتے ہیں بہلتے ہیں لاکھوں اس میں پری کتنے نکالتے ہیں وہ بھی بڑے سیمیت مینس میں ہجاروں میں اور انٹرویو میں جتنے سیٹ ہوتی ہے اس سے تین گنے ہم بتاؤ کتنا ہوتا ہے سیلیکشن بہلتے ہیں جیدہ جیدہ جینرل کی تو تین چار سو سیٹ ہوتی ہے ہم بھلے تم لاکھوں سے ہجار بارہ سو کے بھیتر آگے تم سے بڑا بھاگے شالی اور پرتباوان کون ہوگا اس میں تمہاری پرتبا اس میں تمہارا پرشاعت اور تمہارا بھاگ سب کام میں آیا اور تم اپنے آپ کو ابھاگہ مانتے ہو اپنے جیون سے ہارتے ہو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تم ملو اپنے مطروں پرچتوں سے اور ان کو دیکھو جن کا کئی سیلیکشن ہو گیا ان سے پوچھو کئی ایسے ملیں گے جن کا چوتھے اٹیمٹ میں ہی سیلیکشن ہوا سمیچاری اٹیمٹ ہوتے تھے اب تو ساید بھل گئے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چوتھے اٹیمٹ میں ہی نکلے ہیں بلے بھی تمہارے پاس چوتھا اٹیمٹ تو ہے بلے بڑا جی ہے تو لیکن ہمارے پاس اب بیوستانی کھرچ کیسے کریں ہم نے کہا رے بھائی جیون میں بیکٹی تو اکبار بیچ کر کے بھی اپنا کھرچ نکال لیتا ہے رکسہ چلا کر کے بھی اپنا کھرچ نکال لیتا ہے تم تھوڑا ٹیوشن پڑھاؤ گے تو اپنا کھرچ نکال لگے ہارتے کیوں تمہارے پاس پرتبہ ہے تمہیں کمی کسی چیچ کی نہیں ہے تمہارا بھگ بھی ہے کہ اول تمہارا حوصلہ کمجور پڑ گیا تم ہمت ہارے بیٹھے ہو تم سوست ہو تمہارا سریح ٹھیک ہے سب بدھی اچھی ہے سب کچھ ہے تم نے آئی ایس کی پرکشہ میں بھاگ لینے کا من بلایا اچھی بات ہے تمہارا بھاگ ابھی تمہیں ہارنا نہیں چاہیے تمہارے پاس ایک اوسر ہے پوری لگن سے کرو لیکن یہ بات دھیان میں رکھنا کہ بھاگ سالی وے نہیں جو آئی ایس بنے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو یو پی ایسے میں بھلے سیلیکٹ نہیں ہوئے پر بڑی بڑی کوچنگ چلا رہے ہیں اور ان کے دوارہ پڑھائے گئے بچے سیلیکٹ ہو رہے ہیں تم اپنے آپ کو ابھاگا مت سمجھو جس کے پاس پردبہ ہے وہ نشتید بھاگشالی ہے اور سنسکرت میں اکتی ہے بدوان سر جگہ سممالیت ہوتا ہے اس کے لئے کہیں کٹنا ہی نہیں ہوتی تو تم غبراؤ مت ہمت کرو میں نے اسے اپنے طریقے سے موٹیویٹ کیا اس نے کہا مہراجی اس طریقے سے تو آج تک کسی نے سمجھایا نہیں واقعے میں میرے من میں ہین بھاونہ آگئی تھی مجھے لگتا تھا کہ میں کچھ کرنی پاؤں گا آپ کے اس سمبودن سے میرا آت مشواس جگہ ہے مہراج میں تھوڑی کٹنائیوں کا پالن کرتے ہوئے اپنا اٹیمٹ کروں گا اور اس نے چونتھا اٹیمٹ دیا سیلیکشن ہو گیا اور سیلیکشن ہو کر آج وہ ایک اچھ ادھیکاری ہے آئی ایس تو نہیں بنا نیچے کے ادھیکاری میں آئے سیلیکٹ ہوا سوال اپنے بھاگ کو پہچاننے کا ہے اور اس کا ستکار کرنے کا ہے بھاگ کے سندر میں چار باتیں اور سن لو بیچ میں بھاگ پانا بھاگ جگانا بھاگ کا کھانا اور بھاگ کو کھونا بھاگ پانا بھاگ جگانا بھاگ کا کھانا اور بھاگ کو کھونا بھاگ تو ہم پائے ہیں یہ منوسی جیون پائے اس سے بڑا بھاگ کیا اچھا شریر اچھا سواس اچھی بدھی اچھا پریوار اچھے سنسکار سب پائے اس سے بڑا بھاگ کیا پائے کی نہیں پائے اب رہا سوال بھاگ کو جگہنے کا تو ان کا صحیح اپیوک کرو اور بھاگ جگے گا اس کی شریر بھدھی ہوگی اور آج جو تم نے پائے ہے جو تم بھوگ رہے ہو وہ اپنے بھاگ کا ہی تو بھوگ رہے ہو تو بھاگ کا کھانا سب کو ملتا اپنے اپنا سب کو ملتا کہتے ہیں آجگر کرینے چاکری پنچی کرینے کام داس ملوکہ کہ گئے سب کے داتا رام سب کا اپنا بھی کھاتے ہیں کہتے ہیں دانے دانے پہ لکھا ہے کس کا نام کھانے والے کا نام بھاگ کا کھایا جاتا ہے لیکن جو آلسی مندودمی انتصاہی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بھاگ کو کھو دیتے ہیں اس کا صحیح اپیوز نہیں کر پاتے ہیں آپ نے بھاگ پایا ہے اب بھاگ جگانا ہے اور اس کو بڑھانا ہے یہ جیون میں آگے بڑھنے کے لیے جروری ہے تو پہلی بات بھاگ گیا دوسری بات اب بھاگ گیا شنسان میں بہت سے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کے پاس کوئی فیسیلیٹیز نہیں ہیں آم شبدوں میں کہیں تو وہ اب بھاگے ویکتیوں کی شرنی میں آئیں گے کچھ بھی فیسیلیٹی نہیں نہ سریر اچھا نہ بدھی اچھی نہ دھن سمپنتا نہ سواست نہ پریوار نہ سنسکار جی رہے ہیں جیسے تیسے اپنی جندگی کو پوری کر رہے ہیں ابھی در بھاگ تو نہیں ہے لیکن بھاگ نہیں ہے پرتکولتائیں نہیں ہیں لیکن جیمن کے لیے جو انکولتائیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہیں ایسے لوگ بہت ہیں تو لاتمک روب سے جب اپنے نیچے دیکھوگے تو دیکھے گا آج ہی بھی چلتے ہیں بڑا بجاروگر کے لاتے اکے میں آدمی جانور کی طرح جودتا ہے بیٹھنے والا آدمی اور بیٹھنے والا آدمی میں نے جب دیکھا ایک آدمی دھو رہا ہے اور ایک آدمی دھویا جا رہا ہے ایک کے پاس بھاگ ہے ایک کے پاس ابھاگ ہے لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے جنہیں دھویا جاتا ان کی رات بیچینی میں کٹتی ہے اور دھونے والا پھٹپات پہ ایک بار بچھا کر آرام سے سو لیتا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے ایک بیٹھتی ہے جو بھاگ سالیے سارے سکھ سادن ہیں پھر بھی دکھی ہیں اور ایک بیٹھتی ہے جو ابھاگہ ہے اس کے پاس کوئی سکھ سادن نہیں پھر بھی پرشن ہے بولو اچھا کون کوئی راج محل میں روئے کوئی پرن کٹی میں سوئے جنم کی گلیاں الگ الگ ہے مرن کا مر گھٹ ایک 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 لوگ سناتے تھے اوپر کی پنگتی آج کے سندر کی کوئی راج محل میں روئے اور کوئی پرن کٹی میں سوئے بات کو گہرے میں سمجھئے سکھ اور دکھ کا سمبند بھاگ اور آبھاگ سے نہیں ہے انکولتا اور پرتکولتا بھاگ اور آبھاگ کا فل ہو سکتا ہے سادنوں کے اپلبدتا اور انپلبدتا بھاگ اور آبھاگ کا کھیل ہو شکتا ہے لیکن سکھ اور دکھ تو ہمارے من کی پرنتی ہے یدی میرے من میں تو سادن ہین ہو کر بھی میں آنند ہوں اور میرے من میں اشنتو ہے تو تمام شازنوں کے بعد بھی میں دکھی ہوں ایک گھر میں کیلہ ہے کیلہ کیلہ کچھ زیادہ پکا ہوا تھا کچھ جگہ داگ جیسے تھے مالک کی طرف کیلہ دیا گیا اس نے مو بنایا یہ خراب کیلے نوکر کی طرف دے دیا نوکر نے کیلے کے چھلکے کو چھلا اور بڑے پریم سے کھا لیا اور اس کے بعد چھلکا باجو میں گائی تھی اس کو دے دیا گائی نے آنند سے کھا لیا پہلے بیکٹی کو کیلہ ملا اس سے وہ مو بلایا دوسرے نے وہی کیلہ آنند سکھایا اور گائی کے حصے تو کیول چھلکا آیا اس نے اس کا بھی مجا لیا سمجھ رہے بات اگر درشتی ہوگی تو تمہیں کتنے بھی اتم اگر درشتی نہیں ہے تو چاہے کتنے بھی اتم پدارت کا سنیوں کیوں نہ ملے شکھ نہیں بھوک شکتے اور درشتی ہے تو سادھرن چیز بھی تمہیں بہت آنند دے سکتی ہے اپنی درشتی پر سب کچھ نیرور ہے مقدر ہے اتنی ہی چدر پہر پھیلاؤ پہلی بار اپنے من میں سنتوش جگہ نہ ہے تو اس بات کو انکت کر لو دوسروں کی طرف مت دیکھو جو ملا جتنا ملا جیسا ملا اس کوئی گلہ نہیں کوئی شکوہ نہیں ٹھیک ہے جو ملا جیسا ملا جتنا ملا سہج شی کا مقدر ہے اتنی ہی چدر پہر پھیلاؤ یہ شنطوش ہردے میں ہونا چاہیے تو جیون کا آنند ہے ارے اس کو اتنا ہم کو اتنا گئے کام سے اس کو اتنا ملا وہ دیکھ تیرے کو جتنا ملا یہ کیا کم ہے اور کسی کو کتہ ہی مل جائے تم چاہوگے تو تمہیں تو نہیں ملنے والا کسی کو ہم نے کلولو کی کمائی کرتے دیکھ لیا اور اس کو دیکھ کے میں بھی کلولو کماؤ تو کوئی نہیں کما سکتا میرے بھاگ سے مجھے جو ملا ہے نا اگر میں اس کا ابھوگ کروں تو کلولو کی کمائی سے جو سکھ ملتا ہے اس سے زیادہ سکھ مجھے پرابت ہو شکتا ہے اور دوسروں کی طرف دیکھوں گا تو جو ملا ہے وہ بھی کھو جائے گا تو ابھاگ میں بھی سکھ ہے اور بھاگ میں بھی دکھ ہے کیونکہ جہاں جیان ہے وہاں سکھ ہے جہاں اگیان ہے وہاں دکھ ہے جہاں سنتوں سے وہاں سکھ ہے جہاں سنتوں سے وہاں دکھ ہے اور ایک بات اور بتاؤں چھوٹے لوگوں میں پرتیش پردھا نہیں ہوتی پرتیش پردھا کن میں ہوتی ہے بڑوں میں ہوتی ہے پرتیش پردھا بڑوں میں ہوتی ہے جن کے پاس سادھان ہے وہ پرتیش پردھا کرتے ہیں کم جن کے پاس نہیں ہے وہ کسی سے پرتیش پردھا نہیں وہ اپنے پاس جو بھی یہ ٹھیک ہے یہ میرا ہے اس میں ہی آنند دیت رہتے ہیں اور جو اس طرح کی پرتیش پردھا میں جیتے ان کے اردے میں ترش ناؤ لال سا اتنی پرگاڑ ہو جاتی کہ سکچین دور ہوتا ہے ان کی چادر سکڑ جاتی پاؤ باہر ہو جاتا ہے یہ جیبن کے لئے اچھی بات نہیں ہے عوقات کے بھیتر جیو عوقات کا لنگھر مت کرو مقدر ہے اتنی ہی چدر پیر پھیلاؤ جتنی چدر اتنی پیر اب آگ کو کوشو مات دنیا میں ایسے انیک لوگ ہیں جو ہمیشہ اپنے بھاگ کا رونا روتے ارے کیا کرے ہمارا بھاگ خراب ہمارے بھاگ میں ہے نہیں بھاگ خراب نہیں ہو اپنے بھاگ کو خراب کر رہا اپنے بھاگ کو کھو رائے سو رونا رو کر کے پر دنیا میں ایشے بھی انیک لوگ ہیں جو جنم سے بھاگ تھے لیکن ان نے اپنے پریتن اور پرشار سے اپنے بھاگ کو جگہ لیا شادھارن گھر میں جرم لے کر بھی آسادھار روپ لب دیا پالی شادھارن کے گھر میں رکھ کر بھی آسادھار روپ لب دی یہی تو ہمارا پرشات یہی تو ہمارا ادیم ہے ابھاگ آگا وہ نہیں جس کے پاس سادھن کا آبھاو ہے میری دشتری میں آبھاگ تو وہ ہے جو سادھن کا صدوپیوگ نہیں کرتا اپنے سادھن کا صدوپیوگ کرنا سیکھو اور اسی انروپ اپنے جیون کا کرم بنا تب کہیں جا کر ہم اپنے جیون میں سار تک اپ لبدی گھٹت کر پائیں گے نمبر تین درب بھاگ درب بھاگ پتی کولتا کی بوشار پتی کول سیوں سے گھر جانا یہ درب بھاگ ہے بپتی وں سے گھر جانا یہ درب بھاگ ہے درب بھاگ کسی کا پیچھا نہیں چھوڑتا مہا پورسو کا بھی پیچھا نہیں چھوڑتا اگر اگر آپ مہا پورسو کے جیوان چھوڑت کو پلت کر دیکھو گے تو پاؤ گے کہ ان سے زیادہ بھاگ سالی تو ہم ہے سیر کرشنے کے جیوان کو دیکھو نہ جنم میں باجہ بجے نہ مرن میں جنم کے بعد ماں کا دودھ بھی نہیں پی پائے گپت روپ سے انہیں وہاں سے نرباشت ہونا پڑا یہ کیا تھا بی پتی تھی کس کی وجہ سے تھی دربھاگ اچھے اچھے لوگوں کے جیوان میں دربھاگ آتا ہے دربھاگ سیکھ لے کر اپنے جیوان کا ادھر کرو ابھی جس طرح کے سنیوگ چل رہے ہیں انیک لوگ بیپتیوں سے گرسط ہو رہے ہیں یہ ایک مرکا کا دربھاگ ہے جو دوسر یوگ مل رہے ہیں لیکن ان سے گھبرانے سے کوئی لاب نہیں ان سے گھبرانے سے کوئی لاب نہیں گھبرانے سے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ گھبرانا اس کا اپچار بھی نہیں ہے ہمارے جیوان میں جب بھی دربھاگ آئے سمتہ سشہ ہو یہ تو پریقشا کی گھڑی ہے ایسا مانو بچھلت مت ہو چاہے وہ بپتی کے روپ میں ہو چاہے بیماری کے روپ میں ہو چاہے بیوگ کے روپ میں ہو چاہے ان پرکار کی وشنگ رتی ہو دربھاگ سے ایسا ہوا ٹھیک ہو گیا یہ سنسار کا چکر یہی تو مانوش کے دھیر اور سمجھ داری کی پریقشا ہے مجھے اپنا سیم نہیں کھو نہ کوئی نہیں بچ پایا بھگوان پارشنات کے جیون کو اٹھا کر دیکھو دس سالوں تک ان کے جیون میں دربھاگ نے پیچھا نہیں چھوڑا دس بھو تک سالوں نہیں دس بھو دربھاگ پیچھے لگا رہا تر تھنکر کے روپ میں جنم لینے کے بعد جو اس دھرتی کے سب سے سو بھاگ سالیوں میں ایک ہوتے ہیں وہاں بھی دربھاگ پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے منی مہاراج بن گئے ہیں سات دن تک کمٹ کا جی بھین کر اپ شرگ کر رہا ہے یہ اپ شرگ پارشنات بھگوان کا سو بھاگ تھا کے دربھاگ کیا تھا دربھاگ گئی تھا نا کتنی بڑی بیپتی لیکن اس بیپتی کو بھی انہوں نے سمپتی میں پریورت کر دیا وہ دربھاگ بھی سب کے سو بھاگ کا کارن بن گیا کیسے اپنی شہن شیلتہ کے بل پر اپنی شمتہ کے بل پر انہوں نے کوئی پرتکار نہیں کیا تھے تو وہ چاہتے تو اس کا پرتکار اور پرتی وعد بھی کر سکتے تھے نہ تو انہوں نے سویم پرتکار اور پرتی وعد کیا نہیں کسی سے کوئی پریاد کیا تم تو جاتے ہو تم سے لاغی لگن لے لو اپنی سرن پارس پیارا میٹو میٹو جی سنکٹ ہمارا بولتے ہو پارس ناد بھگوان نے کیا کہا میٹو میٹو جی سنکٹ ہمارا وہ کسی سے کچھ کہنے کیلئے نہیں گئے کہاں گئے اپنی آتما کی سرن میں چلے گئے یہ جو کچھ بھی تن کی پر رہتی ہے یہ اپشار تن پر ہے چیتن کو کوئی اسپرس بھی نہیں کر سکتا اپشار اور اپدروں کی بھا تو بہت دور کی ہے اسپرس بھی اسمبھو ہے اسپرش و ہم ارش و ہم اگند ہم آسری رو ہم دی ہاتی تو ہم جان شروف ہم کی پر نہ تھی ان کے اندر تھی دکھ رہا ہے کہ یہ دربھاگ ہے لیکن وہ دربھاگ بھی انہیں بچھلت نہیں کر پایا تو یہ سمجھ کے چلو کہ جب تر تھنکر جیسے پرمات ما کے جیون میں بھی سنکٹ آ سکتے اور ایک دو دن نہیں سات سات دن تک نرنت تر تو ہم تم ساد آدمی کس کھیت کی ملی ہیں اس لیے ایسا مت سوچنا کہ کبھی میرا دربھاگ نہ آئے نہ آئے ایسا کبھی میرا دربھاگ نہیں آئے گا دربھاگ آئے گا بھی تو میں بچھلت نہیں ہوں گا اسے سہج روپ سے شکار کروں گا یوگے بیوگے بھولے ونیوہ سمتہ رکھوں گا یہی جیون کا مول منتر ہے مقدر اتنی ہی چدر پیر پھیلا بس اس ستر کو آتم ساتھ کر لو مجھے اپنے چدر شبہ نہیں جانا دربھاگ ہو وہ بھی شویکار اسے بھی میں شویکار ہوں گا اور یہ بات دیکھنے میں آیا ہے دربھاگ کے بات تو پھر کیول سو بھاگ ہی ہوتا ہے کیونکہ رات کے بات تو سریو دے ہوتا ہی ہے چونتھی بات سو بھاگ کی سو بھاگ کیا ہے پرابت سیو گو کا صحیح پریو کرنا سو بھاگ ہے یہ بیعک کہیں سننی نہیں ہوگی دھیان سے سنو پرابت سیو گو کا صحیح پریو کرنا سو بھاگ انکول سیو کا ملنا بھاگ انکول کا نہ ملنا بھاگ اور پرتکول سیو گو کا ہونا دربھاگ اور وہ آلس میں بیٹھا رہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے اس آسر کو کھو دیں اس کو ہم کیا کہیں گے مرخ نا بے کو بے اپنے اندر جھاں کر دیکھو کہیں ویسا کوئی مور کیا بے کو میرے بھی تر تو نہیں بیٹھا جیوان میں ایک اچھے سیو مجھے ملے ہیں میں ان کا پریو اچھا کروں یو ملنا دل رب ہے پر پریو کرنا اور دل رب ہے صحیح پریو تب تمہارا سو بھاگ ہوگا صبح سہی یو کا سہی پریو جو ملا ہے تمہارا بھاگ ہے سہی پریو کرو سو بھاگ ہوگا بھاگ ہے سہی پریو کرو سو بھاگ ملے گا تمہیں سریر اچھا ملا تیاغ تپشا کرو سیو سو 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 کرو یہ اس کا سو بھاگ اور اس کا دروپیو کرو گے پچیس بیماریوں سے گھر ہوگے تو دروپاگ آئے گا پھٹ رہو اور کو فٹنیس میں سہائق بنو سو بھاگ ہے سہی یو کا ملنا بھاگ ہے اس کا سدوپیو کرنا سو بھاگ ہے دھن ملائے تمہارا بھاگ ہے دان کرو سدوپیو کرو سو ہو سو بھاگ نہیں تو کوئی چور ڈاکہ ڈال کر کے لے جائے گا تو آ جائے گا دروپاگ کوئی بھی پتی آئے گی ایک دن سال دھن چلا جائے گا ہو جائے گا دروپاگ بھاگ کا ست بیو کرو گے تو سو بھاگ نہیں تو دروپاگ ہو گا ہی ہو چاہے شریر ہو چاہے سمپتی ہو چاہے ان کوئی بھی چیجیں پرابت سنیوگوں کا صد اپیو کرو اب آگ ابھی ہے نہیں یہ سنیوگ تمہارے پاس لیکن پھر بھی تمہارے من میں سنتوز ہے اور اپنے حدے میں اچھا کرنے کا اتصا ہے تو یہ تمہارا سو بھاگ ہے میں ایک اس تھان پر تھا دیکھو ابھاگ کے لوگ بھی ابھاگ کے لوگ بھی کیسے سو بھاگ جگاتے ہیں ایک اس تھان پر تھا وہاں بہت سارے چوکے لگتے تھے پچاس پچپن چوکے لگتے تھے ایک کا چوکہ سات دن سے کھالی جا رہا تھا صبح جب سوچ کا چوکہ سات دن سے کھالی جا رہا ہے اور تھوڑا گریب ہیں گریب ہیں کیا کرتا ہے بولا مہراج پلے داری کرتا ہمال کئی جگہ مٹھیا بولتے ہمالی کرتا جین ہے میں نے کہا سرابر آپ تو نہیں پیتا نہیں مہراج بہت اچھا آجمی ہے اب شیخ پوجن بھی اتنا پرچے میرے لئے پریابت تھا میں شید جب آہار کو نکلا تو اسی کے گھر کا نیم لے گیا اس کے چوکے مہر ہوا چھوٹا سا مکان تھا بنایا تو اس نے بہت ساری چیزیں تھی پر گھر کے پیچھے پپیتے کا پیر تھا اس نے پپیتے کی سبجی بھی بنائی تھی میں پپیتے کی سبجی اور روٹی لی سب چوکے کے لوگ آئے سب سے میں آہر لیا لیکن کسی کا ایک دانہ نہیں لیا جو دینا اس چوکے کا دی اس دن روٹی میں جیسے میٹھاس لگی کیا کہوں ویسی میٹھاس کبھی آئی نہیں بعد میں 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 سماج کے لوگوں کو بولا اس کی بیوستہ بنائی لیکن ایسا بیکتی اب جب میں نے سماج کے لوگوں کو بولا کہ بھی اس کو کچھ کرو بولا محراج جی قریب سات آٹھ سو روپی رج کما لیتا پڑھا لکھا ہے نہیں کسی کیا رکھیں گے پھر تین چار ہزار سے زیادہ تھا تھا اس سمیں تو اس کا کام چلنے لگا چھ برس بعد پھر میں جب گاؤ میں پہنچا وہ ملا بولا محراج میری تو قایا پلٹ ہو گئی اب میں گاؤ گاؤ جاتا ہوں کشانوں سے تھوڑا بہت اناج لیتا ہوں یہاں بیاباریوں کو دیتا ہوں محراج کچھ نہیں تھا پر اس نے اپنے شیمی سنسادھنوں کا بھی شدو پیو کیا ابھاگ کو سو ابھاگ میں پریورت کر دیا اس وقتی کے بیٹی کی شادی ہوئی تو اس کے گھر پوری سماج کے وہ لوگ بھی پہنچے جو کبھی کسی کے سادھی بیاب میں نہیں جاتے لوگوں نے آ کر کہا محراج ہماری سماج کی آج کی تاریخ یہ سرو سریشت سادھی ہے سب سابق ملت ہوئے سب بھاگی دار بنے اپنی اپنی چھاسز لوگوں نے اسے کچھ نہ کچھ بھیٹ دیا اس کی بیٹی کیول اس کی بیٹی نہیں رہی اس کے گاؤں کی بیٹی بن گئی یہ ہے سو بھاگ یہ پریورتن کیسے آیا اس کے بہوار سے آیا اس کے وچاروں سے آیا اس کی شردہ سے آیا اس کے پرشارت سے آیا ابھاگ کا رونا روگے درباگ آکے کھڑا ہو جائے گا اور ابھاگ ہونے پر بھی شدپیو کروگے سو بھاگ جگ جائے گا پراب تسینیوں وہ کا سدپیو سو بھاگ ہے درباگ بھی آجائے مل میں سمتہ رکھ لو اسے شوی کار کر لو کر مودے مان کر انگی کار کر لو تو وہ درباگ بھی سو بھاگ میں بدل جائے گا اس لئے سو بھاگ کی اچھا مت جگاؤ سو بھاگ کو جگانے کی ٹیکنک پاؤ سی یوگ کا صدو پیو یہی ہمارے جیون کا مول منتر ہے اس دشا میں آگے بڑھیں تو مقدر ہے اتنی ہی چدر پیر پھیلاؤ ایسا پیر پھیلائیں گے تو ہم نیمیت اپنے جیون کو آگے بڑھائیں گے نیرنتر گردیو کی ہائی کو پر 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 چن کی شن خلا چل رہی ہے پھر اگلے روی بار سے پنہ پروچن مجھے کچھ اور کار ہیں تو میں کچھ دوسرے کاریوں میں سنگ شمدھان یتھاوت جیسے چلتا ہے وہ انوارت جاری رہے گا پس صبح کے کارکم سے تھوڑا بھی رام لینا ہے کیونکہ بہت سارے کار ہوتے ہیں جو ہم لوگوں کو اپنے چند ترمنن کے لیے ضروری ہوتے سمیت تو نکالنا ہی پڑے گا اس لئے آپ سب اس کا آدھیان رکھیں گے پاس ناد بھگوان کی آپ کے ساتھ ہم پہ رام لے گے رہم سپار سو نام آپ ہی مرحام سپارشوانات جنندرائے نمو نماؤں 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 موسیقی